فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم معاین الاسلام بھائی خیدیت سے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے اور اس گروپ کے تمام شرکہ تمام اخوان اور احباب سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے سوالات کے جوابات کو میں وقت پر نہیں دے پا رہا ہوں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو دین کی نشوشات اور صحیح عقیدے کی قبلی کی توفیق عطا فرمائے معاین الاسلام بھائی آپ نے جو سوال کیا کہ چاند کے دیکھنے کے وقت کون سے دعا پڑنی چاہیے تو اس لیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں مروی ہیں لیکن اکثر و بیشتر حدیثوں کی جو سندیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں البتہ ایک حدیث ہے طلحہ ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چھا چھٹ اور مسند کے محقق علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے اسی حدیث کو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی سند ترمیزی کے اندر روایت کیا ہے حدیث نمبر اور شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمیزی کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکیامن اسی طرح علامہ سویوتی نے اپنی کتاب الجامعہ صغیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کے نقل کرنے کے بعد کہا ہے اس لئے صحیح ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم حضرت عبیداللہ ابن طلح ابن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے کانا ادارہ الحلالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہمہ اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر برکت ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما اے چاند ربی وربک اللہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسا کہ اب یہ دیکھا کہ اس حدیث کو امام سویتی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اے الجامیر صغیت کے اندر اور شیخ علبانی نے صحیح تدمیدی کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے جب کی احمد شاہ کے رحمہ اللہ نے مسند احمد کی اپنی تحقیق میں اسے حسن قرار دیا ہے بنابراہ اگر کوئی مسلمان اس حدیث کو چاند کے دیکھنے کے وقت پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہی سنت ہے اور ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو چاند کے دیکھنے کی جو ہے چاند دیکھنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی سنت ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چاند دیکھ رہے تھے کہ لوگ چاند دیکھنے لگے چاند دیکھنے کیلئے نکلے فرائی تو تو میں نے چاند کو دیکھا تو میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی جو ہے تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا بنابراہ ہم کہیں گے میرے بھائی کہ چاند دیکھنا سنت ہے اور چاند کے دیکھنے کے وقت یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے اللہمہ اہلہو علینا بالیمنی والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ بہت بہت شکریہ مہینہ الاسلام بھائی ودساکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی